اسلام علیکم ہم بنانے جا رہے ہیں چکن پلاو چکن پلاو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا آدھا کپ تیل میں نے تیز آنچ کر دی ہے دو پیازیں درمیانے سائز کی میں نے باری کاٹ لی ہیں ہم اسے براؤن کر لیں گے میں نے ون ٹی سپون دھنیا سابت دھنیا ون ٹی سپون سونف ون ٹی سپون زیرا سات آٹھ لونگیں دس پارہ سابت کالی مرچ دو بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی یہ ڈال دیا ہے ادرک لہسن پیسٹ میں چار ٹی بل سپون لوں گی ہم تین ناپ چاول بنائیں گے اس کے لئے پلاو کی یقنی تیار کریں گے ابھی آنچ ہماری تیز ہی ہے ہم ہلکا سا چمچہ ہلا لیں گے دھنیا پاوڈر ہم ون ٹی بل سپون لیں گے تین ٹی بل سپون نمک تین سے چار تیز پتہ ڈال دیں گے میں نے آدھا کلو چکن لے دی ہے یہ چکن ہم نے ڈال دی ہے چکن کو ہم اچھی طرح پکائیں گے تیز آنچ پہ کہ چکن کا رنگ چینج ہو جائے یہ براؤن ہو جائے گی ہماری چکن براؤن ہو چکی ہے میں نے پانچ آلو لے لیے ہیں تین ٹماتر چار ہڑی مرچ تھوڑا سا ہڑا دھنیا پاوڈینا ہم ساتھ ہی یہ بھی ڈال دیں گے چمچہ ہلا لیں گے میں دو مگ پانی ڈالوں گی آلو اور چکن کو گلانے کے لیے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے تیز آنچ پہ بوائل آ چکا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں درمیانی آنچ کر کے ڈھککن ڈھککے پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں ہمارا چکن اور آلو گل چکا ہے اب میں چار مگ پانی ڈال دوں گی ہم تین مگ چاول دے رہے ہیں اس لیے ٹوٹل چھے مگ پانی ڈالیں گے دو مگ میں پہلے ڈال چکی تھی آلو اور چکن گلانے کے لیے اب میں چار مگ پانی ڈال رہی ہوں تین مگ میں نے چاول دیے ہیں جن کو میں نے دھو کے پندرہ بیس منٹ کے لیے بھگو دیا تھا چاول چلے جائیں گے اُبال پانی میں آ چکا ہے میں نے چاول ڈال دیے ہیں آج ہماری تیز ہے میں تیز آنچ پہ پکا رہی ہوں تین سے چار ٹیبل سپون میں سرکہ ڈال رہی ہوں اس سے کھلے کھلے چاول بنتے ہیں تھوڑے تھوڑے چاول اوپر سے اب نظر آنے لگے ہیں اب میں ہلکی آج کر کے ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب چاولوں میں بلکل تھوڑا سا پانی موجود ہے اس اسٹیج پہ میں چمچہ ہلا لوں گی زردے کا رنگ میں نے کورٹر ٹی سپون گھول لیا ہے پانی میں تھوڑا تھوڑا ہم اس طرح ڈال دیں گے تاکہ پلاو کا خوش رنگ آ سکے اب میں اگین ڈھک کے پانچ سے دس منٹ کے لیے ہلکی آج پہ چھوڑ دوں گی دس منٹ ہو چکے ہیں پلاو ریڈی ہے ہم چمچہ ہلا لیں گے پلاو کی مزیدار سی خوشبو اٹھ رہی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں بہت مزے کا پلاو بنتا ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں میرا چینل سبسکرائب کریں